جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگزائم کے لیے آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے اور بار بار یہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ یوپیڈیلٹ فارس سمیسٹر کا اگزائم کب ہوگا ٹھیک ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کا اگزائم کب ہوگا اور اگر ابھی تک آپ کچھ بھی تیاری نہیں کر رہے ہو تو یہ سب سے بڑی لپروائی ہے کیونکہ تو پھر آپ کو اسکروٹنی فوم بھرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ گلتی کیوں کرنا چاہتے ہو پھر آپ اگزائم دو اس کے بعد آپ کو یہ کون فارم ہی نہ ہو کہ آپ کا اگزائم کب ہوگا اور آپ پھر اسکروٹنی فوم بھر گی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گی اسکروٹنی کیا ہے ٹھیک ہے پلس آپ کا اگزائم کب ہوگا اور اگر ابھی تک آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا تو آپ اپنا پریپریسن کیسے کر سکتے ہو تو چلیئے فرنڈز ہمیں سٹارٹ کرتے ہوں سب سے فرشت آپ کا کمنٹ ہے کہ یو پی ڈیلیڈ فارس سیمیسٹر کا اگزائم کب ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہو شمیں بہت کم ہے کیونکہ آپ کو جو سمیں ملا ہے بہت ہی پریابت ملا ہے کیونکہ جو آپ کا اگزائم ہوتا ہے فارس سیمیسٹر کا یہ چھے مہینے کے بعد اگزائم کرا لی جاتی ہے بٹ آپ کا سطر لیٹ سے شروع ہوا پلس یو پی پورٹ کا اگزائم شروع ہو گیا اس کے وجہ سے آپ کا اگزائم میں دیری ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے تو جیسے کی آپ کو پتا ہے کہ کس دن پہلے ای پیپر میں پبلش ہوا تھا کہ آپ کا اگزائم جو ہوگا وہ یو پی بورڈ کی اگزائم کے بعد مارچ کے لاسٹ یا اپریل کے فارسٹ ویک میں آپ کا اگزائم ہنڈر پرچنٹ تیہ ہے کہ آپ کا اگزائم ہو جائے گا اور آج جو ڈیٹ ہے وہ ہے ایک مارچ اور آپ کے پاس جو سمیں ہے وہ بہت ہی کم ہے اگر آپ کچھ نہیں پڑ رہے ہو تو یہ آپ کی سب سے بڑی لاپرواہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے آٹھ سبجکٹ ہوتے ہیں اور آٹھوں سبجکٹ میں آپ کو انیواری ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنے سے اتنے نمبر لانا ہے اگر ایک بھی نمبر کم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا پیپر بیک چلا جاتا ہے پھر آپ کو جیسے کی کیا ہوتا ہے کہ اسکروٹنی فارم آتا ہے اس کو بھڑنا ہوتا ہے اسکروٹنی کیا ہوتا ہے جیسے کی آپ کو لگتا ہے ہمارا جو نمبر ہے وہ کم ہے تو آپ پھر سے اسکروٹنی کا فارم بھر کے اور نمبر زیادہ لاسکت ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اسکروٹنی ٹھیک ہے تو جیسے کی ایک دن میں تین پیپر ہوتا ہے سب سے پہلے بال بیکاس کا ہوتا ہے جو پچاس نمبر کا ہوتا ہے جیسے کی پچاس نمبر کا بال بیکاس کا ہوتا ہے بال بیکاس کا ادھیگم کا بھی پچاس نمبر کا تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جو پچاس پچاس نمبر کا ہوتا ہے اس کو تین دن جیسے کہ مان لیجئے پچاس نمبر پچیس پچیس تین دن ایک دن کرا لیا جاتا ہے اس طریقے سے مطلب آپ کا پیپر ہوتا ہے تو اس لیے اگر آپ تیاری نہیں کر رہے ہو تو آپ اپنا تیاری شروع کر دیجئے ٹھیک ہے اور ایک بات اور بتا دوں کہ اگر آپ کے ایکزیم میں مان لیجئے چاہتے تو نہیں ہے کہ مطلب آپ کا بیک لگے لیکن میکسیم بیک لگی جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کا دو بیک پیپر ہو جاتا ہے کمینٹس آ رہے تھے کہ مان لیجئے کہ اگر ہمارا دو پیپر بیک ہو جائے یا پھر تین پیپر بیک ہو جائے تو کیا ہم سیکنڈ سیمیسٹر میں ایڈمیسن لے سکتے ہیں یا نہیں اگر آپ کا ایک یا دو بیک لگ جاتا ہے تو پھر آپ فرم بھر کے اور مطلب سیکنڈ سیمیسٹر میں آپ کا ایڈمیسن ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کا بھی پیپر دے سکتے ہو مطلب فرس سیمیسٹر کا جس میں آپ کو بیک لگا ہے اس میں بھی آپ پیپر دے سکتے ہو اور آپ کا سیکنڈ سیمیشنر میں بھی ایڈمیسن ہو جائے گا یہاں بات یہ آتی ہے کہ جب آپ کا تین پیپر بیک ہوتا ہے تو پھر آپ سیکنڈ سیمیشنر میں ایڈمیسن نہیں لے پاؤ گے پھر فرس سیمیشنر کا پورا آپ کو جیسے کہ پورا پڑھنا ہوگا پھر آپ کو پیپر دینا ہوگا تو سوچئے آپ چاہتے ہو آپ اپنا تیاری اچھے سے کیجئے اگزیم ڈیٹ جیسے ہی آئے گا تو ہم آپ کو انفرمیشن جرور دیں گے تو فیلال آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ اپنا اچھے سے پیپرسن کرتے رہیے اور یہ مان کے چلیے کہ آپ کا جو اگزیم ہے یہ مارچ یا اپریل کے فرسٹ ویک میں ہنڈر پرشنٹ ہے کہ آپ کا اگزیم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سمیہ بہت کم ہے آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ ہم اپنا ٹائم ٹیبل کیسے بنائے میں بار بار آپ سبھی کو بتاتی ہوں کہ آپ کے کل آٹھ سبجیکٹ ہے تو آٹھو سبجیکٹ پر آپ کو ٹائم دینا ہوگا اور جس میں سب سے آئی ایم پی سبجیکٹ جو آپ کو سبجیکٹ میں مطلب کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے تو سب سے زیادہ ٹائم اس پر دیجئے کیونکہ آپ سوچ کر بھاگتے ہو کہ یہ مجھے سبجیکٹ نہیں آرہا ہے تو آپ جو ایجی لگتا ہے وہی پڑھتے ہو لیکن آپ کو جو آپ کو ہارٹ سبجیکٹ لگتا ہے اس کا بھی اقزام دینا ہے اور اس میں بھی آپ کو ٹوینٹی فائف نمبر یا پھر ٹویل نمبر لانا آنیوار رہے ہیں تو جو آپ کا سبجیکٹ تھوڑا مطلب اس میں بہت ہی آپ کمجور ہو تو آپ اس پر زیادہ سے زیادہ ٹائم دیجئے اور جو آپ کو تھوڑا اچھے لگتے ہیں مطلب جو سبجیکٹ میں آپ کی روچی زیادہ ہے تو اس کو بھی ٹائم دیجئے ٹھیک ہے تو آپ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں جیادہ سے زیادہ ٹائم دیجئے اور اپنا پریپریشن بہت ہی اچھے سے کیجئے فلال آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اور کوئی بھی انفرمیسن اوفیسیل آتی ہے تو ہم آپ کو انفرمیسن ضرور دیں گے تب تکلیے تھانکس پر ووچنگ اور پلیز گائز اب بار بار ایک ہی کمنٹ کرتے ہو تو تو اچھا نہیں لگتا ہے کہ اگزائم کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا اور میں ریپلائی بھی نہیں دیتی ہوں اس کے لئے سوری بٹ آئی ٹھنگ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ اپنا اچھے سے پریپریشن کرتے رہے تھانس پر ووچنگ ٹیک کیر اینڈ بیشٹ اف لکس